السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل سونیا سپیشن آپ سب لوگ کیسے ہیں امید خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں بہت پیارا موسم ہو رہا تھا کل تو بہت گرمی لگ رہی تھی لیکن آج بہت تھنڈی ہمائے چل رہی تھی صبح سے تو ابھی تو پھر بھی دوپہر کا ٹائم تھا تو تھوڑی کم ہوئی تھی لیکن ابھی بھی جیسے تھنڈ تھنڈ کا سا اثر تھا کافی مطلب پیارا ویدر ہو رہا تھا بہت پیارا موسم ہو رہا تھا تو میں باہر گئی اور تھوڑا سا میں نے راؤنڈ لگایا جب تک میں باہر باغ میں نہ جاؤں تھوڑا سا گھوموں پھروں نہیں بس وہ ایک مائنڈ سا نا جیسے فریش نہیں ہوتا تو بس بچوں کے لیے آج لنچ بنا رہی تھی کھانا پکا رہی تھی دوپہر کا تو سوچا بس وہ کھانا ایک طرف پک رہا تھا اور ایک طرف میں نے کہا چلو آؤ باہر ذرا راؤنڈ واؤنڈ لگا کے آتی ہوں تو بس کیمرہ بھی لے گئی اور ساتھ میں تھوڑی سی کلپس آپ کے لیے بھی بنا لی تو بغیر فلٹر کے ہے یہ اوریجنل لوگ مطلب اس میں کوئی فلٹر شلٹر نہیں لگاو ہے تو اور کیمرہ اس خوبصورتی کو اس حساب سے کیپچر نہیں کر پاتا جو کہ ہماری آنکھوں سے یہ خوبصورتی دیکھتی ہے اور ان کی پودوں کی جو تازگی ہے جو روح تک جاتی ہے ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے اتنا سکون ملتا ہے اور یہ دیکھیں چھوٹا سا درخت پپیتے کا اور ماشاءاللہ سے یہ فروٹنگ کرنے لگا ہے اس پہ جو ہے وہ فروٹ آ گیا ہے لیکن ابھی بہت چھوٹا ہے تو اتنی طاقت نہیں ہے اس کے اندر تو یہ بڑا تو نہیں ہوگا اس کا پپیتا یہ پپیتا شاید ابھی گر جائے لیکن پھر بھی ابھی چھوٹے قدمے ہی اس نے فروٹنگ شروع کر دی ابھی کافی دنوں سے اس میں کوئی سپری وغیرہ بھی نہیں کروایا میں نے پچھلے دنوں تو بارش کی وجہ سے نہیں کروایا تھا اور ابھی یہ دیکھیں جنگلی پودے ہیں لیکن اتنے خوبصورت پھول اتنے پیارے لگ رہے تھے ییلو کلر کے بہت پیارے لگ رہے تھے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی خوشی دیتی ہیں اتنے خوبصورت لگ رہے تھے لیکن بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے بلکل زمین میں جیسے بچھے ہوئے تھے گھاس کے بیچ میں خود سے ہی نکلے ہوئے تھے بہت پیارے لگ رہے تھے تو بس ایسی ویدر کو انجوائے کرتے کرتے تھوڑا سا واک شاک کر رہی تھی یہاں پہ تھوڑا ٹہل رہی تھی تو سوچا آپ لوگوں سے بھی باتیں کروں آپ لوگوں سے بھی تھوڑی سی اپنے باق کا ٹور تھوڑا بہت چھوٹا سا شیئر کروں تو ابھی یہاں پہ میں چکو دیکھ رہی تھی گیلا ہو رہا تھا نیچے مٹی جو ہے نا سب گیلی تھی ابھی تو میں نیچے نہیں اتر کے گئی زیادہ اس طرف کیونکہ ادھر تو گھاس تھی تو میں پھر بھی چلی گئی ادھر میں نہیں گئی تو یہی سے آپ کو چکو دکھا رہی ہوں تو دیکھ لیجئے چکو تو بس پھر دوپہر کا کھانا بنانے کی تیاری چل رہی تھی تو آج جو ہے نا میں نے سوچا کہ کوئی سمپل سی چیز بناتے ہیں جو بہت جلدی میں بن جائے تو اس کے لیے میں نے دال چاول چڑھا دیئے تھے تو ایک طرف تو میں نے چاول چڑھا دیئے تھے تو میں نے بھگوئے نہیں چاول بس ڈائریک پانی کے اندر ڈالے اور دھوئے اور پانی میں بھگوئے مطلب پانی ڈالا اس میں چاول ڈالے اور بس پھر میں نے بوئل کرنے کے لیے رکھ دیئے اور دوسری طرف میں نے دال بوئل کرنے کے لیے رکھ دی اس کو بھی دال کو بھی دھو کے یہ میں نے بنائی ہے دھلیوی مسور جو ہوتی ہے اورنج کلر کی جو ہوتی ہے جو بن کے پیلی بنتی ہے پیلی مسور آپ پتہ نہیں اس کو کون سے کہتے ہیں ہمارے ہاں تو مسور ہی کہتے ہیں تو بس مسور کی دال کو بنا رہی تھی تو اس میں میں نے ڈالا نمک اور حلدی اور گول لال مرچے میں ہمیشہ اسی طریقے سے بناتی ہوں اور اگر تھوڑی سی سپائس ٹیچ دینا ہونا تو کٹیوی لال مرچے جو ہوتی ہیں وہ ڈالتی ہوں لیکن آج میں نہیں تھی کٹیوی لال مرچے تو میں نے ثابت مرچوں کے ساتھ بنایا کیونکہ مجھے آج ساتھ میں ہری مرچے بنانی تھی تلیوی تو جو تلیوی ہری مرچے ہیں وہ میں بہت الگ الگ طریقے سے بناتی ہوں آج جو طریقہ میں بنا رہی تھی وہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی فاسٹ اور بہت ہی جلدی کے اندر جو بننے والا ہے کیونکہ اس کا مسالہ میرے پاس جو میں بنا کے رکھتی ہوں وہ ختم ہو چکا تھا بزار کا مسالہ ہم لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تو ہم جو ہیں خود ہی بناتے ہیں اور جو بنا کے رکھا ہوا تھا وہ سب سٹوک ختم ہو چکا تھا کیونکہ عموماً ہمارے ہیں یہ گرمیوں میں زیادہ بنتی ہیں سردیوں میں اتنی بنتی نہیں ہے تو اب میں بنا کے رکھوں گی اس کا مسالہ لیکن ابھی تو میرے پاس نہیں تھا تو اگر بہت جلدی کے اندر بنانا ہو تو بس جو چیزیں ہوں گھر میں بس اسی سے بنا لینا چاہیے تو یہاں میں نے لیا سوکا کٹا دھنیا زیرہ چاٹ مسالہ اور نمک تو ساری چیزیں میں نے برابری لے لی انتی اور دو لیمو لے لی انتی اور نمک جو ہے وہ حضب ضرورت اس میں مرچے مرچے میں نے اس لیے نہیں لی کیونکہ already مرچوں میں بہت مرچ تھی کچھ مرچیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل میٹھی ہوتی ہیں جس میں مرچیں نہیں ہوتی ہیں لیکن یہ جو تھی یہ تیز والی مرچیں تھیں یہ بلٹ چلیز ٹائپ تھی تو ان میں خود میں اتنی مرچیں ہیں کہ ان میں کسی قسم کی مرچ کی ضرورت نہیں بس یہ چٹپٹی سی کرکری سی سپائیسی سپائیسی بنیں گی کیونکہ ان میں خود میں اتنی تیزی ہے بس پھر آپ دو لیمن سکویز کر لیجئے اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کا مسالہ زیادہ ہے تو آپ تھوڑا سا پانی بھی شامل کر سکتے اگر آپ کو زیادہ مقدار میں بنانی ہے تو پھر آپ ایسا کرو کہ لیمون نہ لیں آپ جو ہیں کھٹائی پورڈر یا کچھ اس طرح لے سکتے ہیں املی کا پلپ لے سکتے ہیں تو ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ کے پاس کیا چیز موجود ہے یا آپ کیا کھانا چاہتے ہیں کیا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بس جو ہو جس چیزوں اسی میں گزارا کرنا چاہیے تو اس وقت میرے پاس جو انگریڈینٹس تھے اس حساب سے تو بس یہی چیزیں میرے پاس فیلال اویلیبل تھیں تو میں نے اسی میں بنا لی اور بہت ٹیسٹی بنی تھی تو میں نے اس طرح ساری چیرہ لگا کے بیج نکال کے مسالہ بھر کے ایک طرف رکھ لین تھی اتنی در میں دال بھی تیار ہو چکی تھی پریشر کوکر میں بہت اچھی گل جاتی ہے اور پھرائرے مطلب دانہ اس کا ختم ہو جاتا ہے ورنہ اگر میں پتیلیں بناتی ہوں تو مسور کا دانہ ہے کھڑی کھڑی دال بنتی ہے جو مجھے نہیں اچھی لگتی اور چاول وہ بھی بوائل ہو چکے تھے بس اب اس کا پانی میں سٹرین کر دوں گی اور بس اس طرح چاول وہ بھی میرے تیار ہو چکے تو بہت ہی سمپل سا لنچ اور بہت ہی کوئک بہت ہی فاسٹ اور بہت جلدی بننے والا اور مرچوں میں ہاں تھوڑا بہت اس کو چیرہ لگانے میں بیج نکالنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن اتنا بہت کوئی ضروری بھی نہیں ہے مرچے بنانا اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا تو آپ کچھ اور چیز بھی بنا سکتے ہیں اسے سائلے ڈرائتا یا کوئی اور چیز لیکن دال چاول جو ہے بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے کہ بنا لو اور دوپہر کے ٹائم پر تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو بس اب میں یہاں بھگار کر رہی تھی تو میں دونوں کو ہی نہ تڑکا ایک ساتھ ہی دے دوں گی تو تھوڑا سا میں نے آئل لیا تو اس کے اندر جو ہے وہ میں سب سے پہلے دال کو بھگار کر رہوں گی تو دال کو میں بھگار کر رہی ہوں لسن کے ساتھ صرف اور صرف لسن اور کوئی بھی چیز میں اس میں بھگار میں نہیں ڈالتی ہوں ورنہ مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا نہ میرے بیٹے کو اچھا لگتا ہے مطلب میں مسور میں ہمیشہ لسن کا ہی بھگار کرتی ہوں تو میرے پاس کچھ یہاں پہ فریش لسن تھے اور کچھ یہاں پہ فروزن لسن تھے تو بس دونوں ملاکیں میں نے بھگار کر لیا تھا تو دال کے اوپر جو ہے وہ دال کی کنسسٹنسی چیک کر رہی تھی کہ اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے تھوڑی سی پتلی لگ رہی تھی لیکن ابھی شام تک یہ نا بلکل گاڑی لڈو ہو جائے گی تو میں نے کہا چلو رین دو تو پھر اتنی ہی پتلی سہی ہے لیکن ہم میرے مقابلے سے تھوڑی پانی اس میں تھوڑا سا زیادہ تھا تو پس لسن کا بھگار کر رہی تھی تو لسن اس میں ڈال کے اوائل کے اندر فرائے کر کے پہلے ڈال کے اوپر بھگار کروں گی پھر اسی جو سوس پین ہے میرے پاس بھگار کا پھر اسی میں بھگار کر کے میں چابلوں پر بھگار کروں گی تو اگر چاہتی تو میں اس کے ساتھ دہی پھلکیاں یا بھگن کر آئیتہ یا لوکی کر آئیتہ اس طریقے کی بھی چیز بنا سکتے ہیں لیکن ابھی فیلحال جو ہے نا میرے پاس لوکی اور بھگن تھے نہیں تو بس کبھی کبار میں اگر بھگن ہوتا ہے کبھی لوکی کر آئیتہ کبھی کائبیج کر آئیتہ مطلب جو سبزی اویلیبل ہے آپ کے پاس جو چیز اویلیبل ہے بس اس وقت وہی سوچ کے وہی بنا لیتے ہیں تو ابھی میرے پاس صرف ہری مرچے ہیں اویلیبل تھیں تو میں نے کہا چلو تلیوی مرچے ہی بنا لیتے ہیں تو بہت اچھا لنچ ہو گیا ماشاءاللہ اور شکر الحمدللہ بہت اچھا رہا اور کھانے میں بھی ٹیسٹی بنا تھا تو سمپل دال چاول بھی جو ہے نا وہ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اگر اچھے سے بنے ہوئے ہوں اور اگر دل لگا کے بنے اور دل صحیح سے کھائیں کسی لوازمات وغیرہ کے ساتھ تو دال چاول بھی بہت ٹیسٹی لگتے ہیں دال چاول کا خیال آتا ہے یا اگر ہم باہر کہیں ٹور پہ چلے جائیں اور وہاں کے ہوتلوں کے کھانے کھاکا کے اکتا جائیں تو پھر ہمیں اپنے گھر کے دال چاول یاد آتے ہیں یا پھر ہم کہیں سعودیہ وغیرہ عمرے کے لیے جائیں اور وہاں پہ صرف ایک ہی طریقے کا کھانا کھاکا کے بور ہو جائیں تو وہاں ہمیں دال چاول یاد آتے ہیں یا پھر یہ کہ کبھی بہت دن ہو گئے آپ نے فاسٹ فوڈ پیزا اور یہی سب چیزیں کھا لیں تو پھر آپ کو دال چاول یاد آتے ہیں تو دال چاول جو ہے نا وہ اپنی قدر جو ہے نا وہ خود ہی منواتا ہے اور جب آپ کافی دنوں ایسی چیزیں کھاتے رہو قیمہ گوشت اور ہر طریقے کی چیز تو پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ بس اب سمپل سا دال چاول پکائیں اور وہ انجوائے کریں اور سمپل سی دال ہو سمپل سے چاول ہو تو پھر وہ اتنے زیادہ لگتے بھی نہیں مطلب ہیوی نہیں لگتے اور بہت جلدی حضم ہو جاتے ہیں اور بہت سمپل سا لنچ رہتا ہے اور گرمیوں کے لئے تو بیسٹ ہے کیونکہ گرمیوں میں چیزیں کھانا حضم نہیں ہوتا اور بس لگتا ہے جیسے کہ حضم نہیں ہو رہا اور زیادہ کچھ کھایا بھی نہیں جاتا گرمی کی وجہ سے تو سردیوں میں تو ماشاءاللہ پھر بھی ہر چیز کھا لی جاتی ہے اور حضم ہو جاتی ہے لیکن گرمیوں میں نا دال چاول جو ہیں بیسٹ رہتے ہیں تو ہمارے ہر دوسرے تیسرے دن جو ہیں وہ دال چاول ہی پکرے ہوتے ہیں ساتھ میں ویرییشنز کے ساتھ کبھی دہی پھولکیاں کبھی کچھ کبھی کچھ کوئی سبزی کبھی کچھ مطلب ویرییشنز کے ساتھ بنتے رہتے ہیں تو بس اب یہاں پہ میں نے دال پہ بھگار کر دیا تھا اور اب میں چاولوں پہ بھی بھگار کر رہی تھی چاولوں کے اوپر میں زیرے کا بھگار کر رہی تھی تو زیرہ رائس تڑکے والے جو ہیں وہ فرائیڈ تیار ہو گئے تھے اور بہت ٹیسٹی لگتے ہیں زیرہ رائس تو بہت زبردست زبردستی خوشبو آنے شروع گئی تھی اور مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی بے انتہا کیونکہ میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا بس میں نے کعوہ پیا تھا اور بس میں اب کاموں کے اندر جو ہیں وہ لگ گئی تھی تو بس یہاں پہ تو ہم بھگار سے اور دال چاول سے فری ہو گئے بس اب میں مرچے بناوں گی تو مرچے بنانے کے لئے جو سب سے پہلے ہم کریں گے وہ یہ لیں گے کہ ایک چھوٹا سا مطلب جتنا بھی آپ کو فرائنگ پین وغیرہ ہم تو ہم اس کو شیلو فرائے کریں گے ہم اس کو ڈیپ فرائے نہیں کریں گے بس ایسے جیسے مطلب جیسے ہلکا ہلکا تل لیتے ہیں بس اس طریقے سے بلکل زیادہ نہیں تلنے اور زیادہ میں نے مرچوں کو زیادہ میں نے گل آیا نہیں تھا بس بلکل میں نے تھوڑی سی ان کی کرسپی نیز تھوڑی سی ان کی کرنچی نیز برقرار رکھی دی تاکہ مرچ کا ٹیسٹ آئے وہ بلکل پک کے سبزی جیسی نہ لگے تو بس یہاں پہ آئل لیا اس کے اندر فرائنگ پین کے اندر تو تھوڑا زیادہ ہی ڈل گیا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے تھوڑا سے زیادہ ہو گیا کیونکہ اتنا زیادہ آئل ضرورت نہیں تھی تو پھر مجھے ایسا لگا کہ زیادہ ہو گیا تو پھر میں نے آئل زیادہ سا کم کر لیا تھا کیونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے انسان جب دو تین جگہ اس کا دماغ ہو تو پھر چیزیں تھوڑی لیکن میں نے all of a sudden فوراں آئل کم کر لیا تھا وہ کہیں اور میں یوٹلائز کر لوں گی مجھے زیادہ لگا تھا نکالتے ہوئے اور یہاں میں ٹرائپورز سے خود ہی ٹکر آ گئی تھی جب کام کرو تو بیچ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو بس پھر اے ون بے ون ساری ہری مرچیں میں نے چیرہ لگا ہوا تھا وہ اوپر کی طرف تاکہ مسالہ جو ہے اس میں بہن آ جائے اس لیے ورنہ آپ لوگ کہیں گے ساری اکھٹی بھی ڈال سکتے تھے لیکن نہیں اکھٹی اس لیے میں نے نہیں ڈالی اور یہ جو میں نے ڈالی ہے نا یہ دو مرچیں خالی رہ گئی تھی جو میں نے ان کو بیچ نکال کے باریک باریک کارٹ مطلب چار حصوں میں کارٹ لیا تھا تو یہ بھی میں نے کہا یوز ہو جائیں گی تو خالی تلیوی مرچ بھی اچھی لگتی ہے تو میں نے کہا وہ میں کھا لوں گی تو اب اس کو میں کیا واپس جا کے فریج میں رکھتی تو میں نے وہ بھی کارٹ کے اور رکھ لی تھی تو ابھی ڈالی تھی اور ابھی دیکھیں فرائے ہونی شروع گئی اور اتنی پیاری خوشبو آئی جیسی یہ فرائے ہوئی اور واقعی میں اپیٹائٹ بڑھا دی انہوں نے مطلب اور بھی زیادہ بھوک لگنے لگی بہت پیاری خوشبو آئی تھی اور بہت پیارا رنگ اس کا کھلا کھلا اور میں یہی چاہ رہی تھی کہ بس اس کا رنگ جو ہے نا مرچوں کا وہ خراب نہ وہ جو بلکل پیلی پیلی اور براؤن کلر کی مرچیں ہو جاتی ہیں نا تل تل کے اور پک پک کے وہ بلکل وہ مجھے اچھی نہیں لگتی نہ دیکھنے میں اور نہ کھانے میں مجھے گلی وی مرچیں اور براؤن اور پیلی مجھے چین لگتی مجھے بس ایسی ہوں جیسے فرائے ہوئی ہوئی ہو کرسپی کرسپی ہو جیسی آپ کو ابھی سکرین پر دیکھ رہی ہے مجھے بس اس طریقے کی نا تلیوی مرچیں پسند ہیں تو بس مرچیں بھی تیار ہو گئیں یہاں پہ الحمدللہ تو بس کام تو میرا کمپلیٹ ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی میں اس کو ہلکی آنچ میں نا تھوڑا تھوڑا سا سوٹے کر رہی تھی تاکہ یہ کہ اگر تھوڑی بہت بھی زرہ زرہ سی بھی قصر اگر ان میں ہے نا تو وہ بھی ختم ہو جائے تو میں ابھی ان کو الٹ پلٹ کر کے نہ دیکھ رہی تھی تو الحمدللہ تیار ہو گئیں بس پھر میں آپ کو اپنی پلیٹ دکھاتی ہوں تو میں نے مجھ سے تو صبر نہیں ہوا تو زہر کا ٹائم ہو چکا تھا بچے آنے والے تھے تو میں نے کہا میں چکے دیکھتی ہوں اگر کہ مرچ نمک سب صحیح ہے تو میں نے جب اور صحیح بات ہے مجھ سے برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اب بہت بھوک لگ رہی تھی تو میں اس کو جب میں نے پہلانے والا لیا بہت زیادہ گرم تھا تو جب کھایا بہت ٹیسٹی تھا بہت مرچیں بہت ٹیسٹی بنی دی اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور ٹپ دوں کہ اگر آپ کو مسالہ زیادہ بڑھانا ہے آپ کی فیملی بڑھی ہے اور آپ کو مسالہ زیادہ بڑھانا ہونا تو پھر آپ اس میں سونف گرائنڈ کر کے ڈال سکتے ہیں اور کھٹائی پورڈر ڈال سکتے ہیں تو بہت ہی مسالہ بھی زیادہ ہو جائے گا اور ٹیسٹ بہت اچھا ہائے گا تو پھر میں نے اپنا کھانا انجوائے کیا اور جب تک میرا چھاتھ میں لے کے دانت سے کٹ کے نہیں کھاؤنا تب تک مزہ نہیں آتا کیونکہ وہ ایک ہاتھ سے اس طریقے سے کٹ نہیں رہی تھی تو پھر میں نے رکھا کیمرہ ایک طرف اور پھر میں نے انجوائے کیا اپنا کھانا اور بہت ٹیسٹی بنا تھا سمپل سے دال چاول تھے لیکن مرچوں نے جو ہے نا اس دال چاول کی جو ہے وہ ٹیسٹ کو اور زیادہ انہینس کر دیا تھا تو ہوپ سو آپ کو اچھے لگیوں گے آج کی ریسیپیز جو میں نے سمپل سی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کریں ہیں سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو اگر آپ نے اب تک نہیں کیا ہے تو پسند ہے نہیں تو میں نے کہا میں نے تلیوی مرچے پکائیں اس کی فیوریٹ ہیں تلیوی مرچے تو وہ اب یہاں پہ دال شال جو فرائٹ دال ملتی ہے نا وہ ڈال کے اور اس کے ساتھ کھانا انجوائے کر رہی تھی تو اس کو مرچے تلیوی بہت اچھی لگتی ہیں تو جب اس نے سنا کہ تلیوی مرچے ہیں تو فوراں تیار ہو گئی کھانا کھانے کے لیے ویسے اس کو دال چاول اتنے زیادہ پسند نہیں ہے اور احمد کے فیوریٹ ہیں دال چاول تو آج کا کھانا کچھ یوں ہی رہا سمپل سا کھانا تھا بہت ایزی سا تھا بہت ایزی ریسی پی تھی نہ پیاز نہ ٹیمارٹر اور بہت جلدی بن گیا تھا تو حبصو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی